حیدہ بجیہ جیتی رہو جب بجیہ آپ سے تو صرف میں یہ پوچھوں گی کہ اگر مسلمانوں میں شادی کرنے کا رواج نہ ہوتا تو آپ کے ڈراموں کی آخری چار قصدوں میں آپ کیا کرتے ہیں طلاب تو پھر بھی نہیں ہوتی اس کی کہ تم لڑکی ہو تم نے سوال کیا تو مجھے اچھا لگا آج کوئی لڑکا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہوتا تو مجھ سے ڈراتی کیونکہ یہ پندر بھی دواب اس سے سوال کیا گیا بات یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے یہاں جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں یا ذرا سے خوشحال لوگ ہیں یا کنبے ہوتے ہیں پڑوسی ہوتے ہیں تو ایک سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے اس کے لیے شادی ہی ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمارے لوگ اپنے لوگ شریک ہوتے ہیں لڑکیاں شریک ہوتی ہیں میں گھر سے باہر تو کوئی کام نہیں کر رہی لہٰذا اس کے اوپر کوئی اعتراض ویسے بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک تہذیب کا حصہ ہے رنگ ہوتا ہے زندگی میں اور بڑا خوبصورت رنگ ہے اس میں کوئی شرافت کے پہلوں ہیں اور کچھ اس کے اندر کلچر جس کو آپ کہتے ہیں جس کو میں تہذیب کہوں گی یا یہ اس طرح کی جیزیں ہیں میرے خلال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے بہرحال یہ میں نے تم سے پہلے کہہ دیا کہ اگر شادی نہ بھی دکھا دی تب بھی طلاب میں نہیں دکھا سکتی ہمارے ہاں بچوں کے جو پروگرام ہیں بہت اچھے جو پروگرام دیکھنے میں آتے ہیں لیکن بہت ٹاپ کے جو ایکٹرز ہیں یا رائٹرز ہیں وہ کبھی بچوں کے لیے کوئی اتنا اچھا پروگرام یا اس قسم کے ڈرامے نہیں لکھتے حالانکہ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھئے کہ جو بہت ٹاپ کے ایکٹرز ہیں وہ ضرور بچوں کے اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس میں بیٹی اس معاملے میں ہمیں اپنی کوتا ہی تسلیم کر لینے میں دم ہے برکہ بھی عذر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم سے بچوں کا حق ادا نہیں ہوا ہم لوگ کچھ اپنی دور میں میں یہ تو نہیں کہتی کہ سب ہی ایسے ہیں کہ کچھ کام کرنا ہے کچھ تھوڑی سی شہرت بھی چاہیے لیکن یہ جو بنیادی قسم کے کام ہے قومی مسائل جو ہے اس پہ واقعی توجہ نہیں دی اور میں خود سب سے زیادہ قصوروار سمجھتی ہوں اس لئے کہ مجھے بچوں سے پیار بھی بہت ہے اور یہ کرنا چاہیے اس میں میرے خیال میں ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے لکھنے والے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو بھی آنا چاہیے اس میدان میں تو اب امید ہے کہ بہت جلد ہم بہت اچھا سیریل جس میں بچوں کے اوپر بچوں کی پارٹسپیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور اس میں بڑے لوگ ایکٹنگ کریں انشاءاللہ کریں